پرون چانل کے نمبر ون چو کچھا چٹھا کی شروعات یہاں پر کریں گے دنیا کی سب سے بڑی خبر کے ساتھ ایک ہفتے سے رکھی اسریل اور حماس کی مہا جنگ آخر کار پھر شروع ہو گئی اور ایسی جنگ ہوئی کہ چوبیس گھنٹے سے بھی کم وقت میں گازہ میں موت کا سیکڑا تک پار ہو چکا ہے ایک ہفتے سے چل رہا سیز فائر ختم ہوتے ہی اسریل نے گازہ پر ایسے اندھا دن حملے چالو کر دیئے کہ گازہ رہن کی بھیق مانگ رہا ہے سات دن کے سن ناٹے کے بعد اسرائیل کے حملوں نے گازہ کو چیر ڈالا ایک ہفتے بعد اسرائیل کی چپے جب ٹوٹی تو گازہ پٹی چین گھوٹی ہے سات دن کے سیز فائر کے بعد اسرائیل کے اندر سویا شیر جب جاگا تو حماس کے لڑاکوں کو جان بچانے کے لیے نہ آسمان ملا نہ زمین اسرائیل کے لڑاکوں ویمانوں نے آسمان سے بموں کی ایسی بارش کی ہے کہ حماس کے لڑاکوں پر موت برس پڑی ہے مگر اسرائیل نے حماس کے لڑاکوں کے بھاگنے کے لیے زمین بھی نہیں چھوڑی ہے کیونکہ اسرائیل کی توپوں سے نکلے گولے حماس کے ٹھکانوں پر پھٹ پڑے سات دن بعد صبح سات بجے اسرائیل اور حماس کے بیچ سیز فائر ختم ہوا اور اس کے ختم ہونے کے آدھے گھنٹے بعد ہی اسرائیل نے آل آو وار شروع کرنے کا اعلان کر دیا اسرائیل کے بردان منتری بنیامن نیتن یاہو سیز فائر کے پہلے دن سے سینہ ٹھوک کر کہہ رہے تھے کہ سیز فائر کا مطلب جنگ کا انڈ نہیں ہے جنگ پوری طرح سے جاری ہے اور تب تک جاری رہے گی جب تک حماس کا ہر لڑاکہ موت کے گھاٹ نہیں اتار دیا جاتا یعنی اسرائیل نے جو کہا وہ کر کے دکھا دیا سات دن بعد اس نے گازہ میں وہ تانڈب شروع کیا ہے جو گازہ میں حماس کے چیف یاہیہ سنوار کا سینہ گولیوں سے چھنلی کرنے کے بعد ہی رکے گا اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ یاہیہ سنوار سات اکٹوبر کے حملے کا ماسٹ مائنڈ ہے اور مانا جا رہا ہے کہ یاہیہ سنوار اس بھیشن ید میں بھی گازہ میں ہی موجود ہے اسرائیل یاہیہ سنوار تک کیسے پہنچے گا اسے کس طرح اپنے جال میں پھسائے گا اس کے اس پلان سے بھی آج پردہ اٹھائیں گے لیکن اس سے پہلے یہ جان لیجی کہ یاہیہ سنوار کے گرہبان پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے اسرائیل نے اپنے حملوں کا جو ٹریلر دکھایا ہے اس میں حماس کے لڑا کے کیڑے مکوڑوں کی طرح مارے جا رہے ہیں سیز فائر ختم ہوتے ہی اسرائیل نے ایک ایک دن کی اپنی خاموشی کا حساب برابر کرنا شروع کر دیا ہے اس نے بیتے سات دن کی اپنی ساری بھڑاس نکالنے شروع کر دی ہے اسرائیل کی وارک اپ آٹ ٹو اتنا بھیانک ہے کہ چوبیس گھنٹے سے بھی کم وقت میں گازہ میں لاشوں کا امبار لگ گیا ہے ہر پال مرنے والوں کا آنکڑا بڑھتا جا رہا ہے گازہ کے آسمان میں اسرائیل کے فائٹر جیٹ مندر آ رہے ہیں تو زمین پر اس کے ٹینک اپنا شکار ڈھونڈ رہے ہیں اسرائیل کی سینہ اور حماس کے لڑاکوں کے پیچ بھیانک گن فائٹ بھی چل رہی ہے گازہ کے اتر میں جبالیا ریفیوجی کیمپ سے لے کر مدھے تک مدھے سے لے کر دکشن میں خان یونیس تھا یہاں تک کہ مصر کی سیمہ کے پاس رفاہ شہر تک گازہ میں ہر طرف اسرائیل بم اور گولے گرا رہا ہے لیکن اسرائیل نے سب سے بڑا حملہ کیا ہے دکشنی گازہ پر گازہ کے اس دکشن حصے پر جو کی باقی علاقوں کے مقابلے محفوظ مانا جا رہا تھا کیونکہ اسرائیل نے گازہ کے لوگوں کو وہی پناہ لینے کی صلاح دی تھی مگر اسرائیل اب گازہ پر رتے بھر رحم دکھانے کو تیار نہیں اسرائیل بے دھڑک دکشنی گازہ پر وار کر رہا ہے اور اس کی سینہ نے دکشنی گازہ کے خان یونیس شہر کو کھالی کرنے کا فرمان سنا دیا ہے خبر ہے کہ اسرائیل کی سینہ نے خان یونیس میں پرچے گرا کر لوگوں کو وہاں سے رفعہ کی طرف رکھ کرنے کو کہا ہے مگر اسرائیل خان یونیس کے ساتھ رفعہ پر بھی حملے کر رہا ہے یعنی گازہ میں ہر طرف موت کھڑی ہے اور خاص طور پر وہاں کا خان یونیس شہر قبرستان بننے والا ہے خان یونیس دکشنی گازہ کا سب سے بڑا اور سب سے اہم شہر ہے خان یونیس شہر اسرائیل کے ہٹ لسٹ میں ہے کیونکہ خان یونیس شہر کو یاہیہ سنوار کا گڑھ مانا جاتا ہے کہا جا رہا ہے کہ حماس کا خونخار نیتا یاہیہ سنوار خان یونیس شہر میں ہی چھپا بیٹھا ہے اسرائیل کے پردھان منتری بنیامن نیتن یاہو کے دیور کو دیکھ کر رکشہ وششک کے پہلے ہی قیاس لگا رہے تھے کہ سیز فائر کے بعد جب اسرائیل دوبارہ جنگ شروع کرے گا تو اس کے نشانے پر دکشنی گازہ ہی ہوگا کیونکہ اسرائیل نے اپنے یدھ کی شروعات اتری گازہ سے کی تھی اور جنگ کے پہلے پچاس دنوں میں وہ حملے پر حملے کر کے اتری گازہ کو بری طرح تباہ کر چکا ہے حماس کے لڑا کے دکشنی گازہ میں پناہ لیے ہوئے ہیں اور اسرائیل کی موسٹ وانٹڈ لسٹ میں ٹارگٹ نمبر ون یاہیہ سنوار کے بھی دکشنی گازہ کے خان یونیس شہر میں ہونی کی خبر ہے ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ اس بار جب اسرائیل نے حملے شروع کیے ہیں تو یاہیہ سنوار کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے اسرائیل یاہیہ سنوار کو چلتا پھرتا مردہ بتاتا ہے مگر اب اس کا پلان سنوار کو سیدھے قبر میں پہنچانے کا ہے اگر اس بار اسرائیل نے کل سنوار پلان کو ہری جھنڈی دے دی تو بیٹے بارہ سال سے اسرائیل اپنے جس دشمن کو ٹھکانے نہیں لگا پایا اب اس کے راستے کا وہ روڑا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہٹ جائے گا حالانکہ اسرائیل کی میڈیا کی خبر کہتی ہے کہ سنوار کو زندہ رکھنے والے خود نیتان یاہو ہی ہیں ایک میڈیا ریپورٹ کے مطابق اسرائیل کی سرکشہ عدیقاری نیتان یاہو کے سامنے دو ہزار گیارہ سے لے کر اب تک ایک یا دو نہیں بلکہ کم از کم چھے بار سنوار کی ہتیا کا پلان پیش کر چکے ہیں مگر نیتان یاہو نے ہر بار سنوار کو موت کے گھاٹ اتارنے کی پلان کو رد کر دیا مگر اب نیتان یاہو کے تیور بدلے ہوئے ہیں اسرائیل آروپ لگا رہا ہے کہ اپنی موت کو نیوتا دینے والا حماس خود ہے کیونکہ تازہ جنگ کی شروعات حماس کی طرف سے ہی ہوئی اس نے سیز فائر کے دوران گازہ سے اسرائیل پر راکٹ دا گئے اور تو اور جس یروشلم شہر کو اسرائیل اپنی راجدھانی بتاتا ہے وہاں بھی حماس نے اپنے دو لڑا کے بھیج کر دن دہاڑے سرے آم کتلے آم کرا دیا اس لیے گازہ پر حملہ شروع کرتے ہی نیتان یاہو نے پھر دو لڑا کے بھیج کر دیا اس لیے گازہ پر حملہ شروع کرتے ہی نیتان یاہو نے پھر دو لڑا ہے کہ اب اسرائیل گازہ سے تب ہی نکلے گا جب حماس کا وجود مٹی میں مل جائے گا لیکن اسرائیل کے حملوں کا حماس پر رتی بھر کا اثر نہیں پڑا ہے کیونکہ حماس نے بھی اپنے تیور دکھا دیئے ہیں اس نے بھی دو ٹو کہہ دیا ہے کہ اب اسرائیل جنگ جیت کر دکھا دے جو وہ گازہ پر حملے کر کر کے پچھلے پچاس دنوں میں حاصل نہیں کر پایا اسے وہ اب بھی حاصل نہیں کر پائے گا دیکھیں اسرائیل کی مہا جنگ کے سے دوسرے چرن سے حماس کے نیتا تھر تھر کام پر رہے ہیں کیونکہ اسرائیل نے اپنی خفیہ ایجنسی موساد کو اس شخص کے مڈر کا آرڈر دے دیا جو حماس کا سر ہے یہ آرڈر ہے حماس کے چیف اسماعیل ہانیا کو موت کے گھاٹ اتارنے کا موسیقی 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 گازہ سے لے کر قطر تک اسماعیل ہنیا سے لے کر یاہیہ سنوار تک ہماس کے نیتاؤں کے بیچ ہڑکا مچا ہے ایک ایک کو اپنی جان کا ڈر ستا رہا ہے کیونکہ اسرائیل نے ہماس کے نیتاؤں کو ٹھکانے لگانے کا آڈر دے دیا ہے اسرائیل کے بردھان منتری بینیامن نیتن یاہو پچھلے ہفتے ہی پوری دنیا کے سامنے تال ٹھوک کر کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے اپنی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کو لکھ کر دے دیا ہے کہ ہماس کا ایک بھی نیتا زندہ نہیں بچنا چاہیے پھر چاہے وہ گازہ میں ہو یا گازہ کے بہر ہماس کے نیتا دنیا کے کسی بیکونے میں چھپے ہوں اب ما رجائیں گے אנחנו עושים כל מאמץ להחזיר את חטופנו ובסופו של דבר נחזיר את כולם יש לנו שלושה יעדים במלחמה הזאת נחסל את החמאס, להחזיר את כל חטופנו اوپر سے اس بیچ موساد کے ہیڈ قطر پہنچ گئے وہ قطر جہاں ہماس کا سب سے بڑا نیتا اسماعیل ہنیا بیٹھا ہے وہاں موساد کی چیف نے قطر کے پی ایم سے بھی ملاقات تھی موساد کی چیف کے قطر دورے نے ہماس کے رانگ ٹکھڑے کر دیئے ہیں کیونکہ اسرائیل کے سب سے بڑے دشمن ہماس کو حلال کرنے کا یہ سب سے بڑا ذمہ سوپا گیا ہے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کو وہ موساد جس کے جاسوس اسرائیل کے دشمن کو پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالتے ہیں یعنی اب اسرائیل سیدھا ہماس کے سر اس کے دماغ پر گولی چلانے کے تیاری کر چکا ہے اور اسرائیل کی پہلی گولی چلے گی اسماعیل ہانیا پر کیونکہ ہماس کا دوسرا نام ہی اسماعیل ہانیا ہے شروعات سے ہماس سے جڑا ہانیا دو ہزار سترہ سے ہماس کا ہیڈ ہے آج اگر ہماس اسرائیل کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر اس سے بات کر رہا ہے تو اس کی وجہ ہانیا ہے ہماس کی جنگ کی لڑنے کی اس طاقت کے پیچھے ہانیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے ہانیا سننی مسلمان ہے مگر اس بات کو بھلا کر اس نے شیعہ ایران سے قریبیاں پڑھا کر ہماس کو ہتھیار سے لے کر ٹریننگ اور فنڈ وہ سب کچھ دلوائیا جس کی بدولت ہماس سات اکتوبر جیسا اسرائیل پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ کر پایا ہماس کی ہر چال کے پیچھے ہانیا کا دماغ ہوتا ہے اس لیے ہانیا ختم تو ہماس ختم تو کیا ہانیا کو مارڈ ڈالے گی مسات اسرائیل ید کے پہلے دن سے ہی کہہ رہا ہے کہ گازہ کی یہ لڑائی تب تک نہیں رکے گی جب تک ہماس حلال نہیں ہو جاتا اور ہماس تب ہی ختم ہوگا جب اسے چلانے والے اسماعیل ہانیا جیسے نیتا مٹھی میں ملیں گے لیکن اسماعیل ہانیا پچھلے کچھ سال سے اسرائیل سے ملو دور پشم ایشیا کے دیش قطر میں بیٹھا ہے قطر ہی اسرائیل اور ہماس کے بیچ مدھیست عطا کروا رہا ہے اور قطر امریکہ کا پرانا ساتھی ہے خبر یہ بھی ہے کہ قطر اسرائیل کو صاف کہہ چکا ہے کہ وہ اس کے یہاں بیٹھے ہماس کے نیتاؤں پر حملہ برداشت نہیں کرے گا اور خود نیتن یاہو قطر سے وعدہ کر چکے ہیں کہ اسرائیل قطر میں کوئی آپریشن نہیں کرے گا مگر اپنے دشمنوں کے آگے اسرائیل کو کچھ نظر نہیں آتا تب ہی تو اس نے ہماس کے نیتاؤں کو ٹھکانے لگانے کے لیے موساد جیسی اپنی ایجنسی کو ذمہ سوپا اسی بات سے صاف ہے کہ اسرائیل کے ارادے خونخار ہیں موساد اسرائیل کے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے پوری دنیا میں بدنام ہے موساد اتنے خفیہ طریقے سے اپنے آپریشن چلاتی ہے کہ کسی کو کانو کان خبر نہیں لگتی موساد کے جاسوس دوسرے دیشوں میں گھس کر اسرائیل کے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار کر غائب ہو جاتے ہیں اور ان دیشوں کے خفیہ ایجنسیوں تک کو بھرک نہیں لگتی موساد کے جاسوس اپنے پیچھے ایک سراغ نہیں چھوڑ دی تب ہی تو ان کے آپریشن ثابت نہیں ہو پاتے موساد کو جو جانتا ہے وہ اس کے مرڈر والے آپریشن سے بھی اچھی طرح سے واقف ہے نیتن یہو کو اسی لیے موساد پر پورا بھروسہ ہے دو ہزار دس میں موساد نے دوبائی کے ایک ہوتیل میں ہماس کے نیتا کی ہتیا کر دی تھی دو ہزار اٹھارہ میں موساد نے ملیشیا میں فلسطین کے ایک ویگیانک کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اور تو اور انیس سو بہتر کے اولمپکس میں اپنے ایتلیٹوں کی ہتیا کا بدلہ لینے کے لیے موساد نے پشیم ایشیا سے لے کر یورپ تک کسور وار فلسطینی سنگٹھن کے نیتاؤں کو چن چن کر مار گر آیا یہ تو ایسا کانڈ ہے جس پر ہالی ووڈ کے نردیشہ سٹیون سپیل بگ دو ہزار پانچ میں فلم تک بنا چکے ہیں اسرائیل کے دشمنوں کو چپکے سے موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے موساد کی ایک خاص یونٹ کام کرتی ہے اس کے جاسوسوں کو ہتھیار سے بھی جان لینا سکھایا جاتا ہے اور ہتھیاروں کے بنا بھی انہیں بجلی کے رفتار سے اتنی تیز کار اور موٹر سائیکل چلانے کی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ اپنے کام کو انجام دینے کے بعد وہ چھو مندر ہو جاتے ہیں بات سننے میں کسی ایکشن ہالی ووڈ فلم کی کہانی لگتی ہے لیکن موساد کے کام کرنے کا سٹائل کسی فلم سے کم نہیں دو ہزار اٹھارہ میں موساد کے جاسوسوں نے موٹر سائیکل کا استعمال کر کے ہی ملیشیا میں فلسطین کے ویڈ گیانک کے ہتھیا کی تھی ایسا بھی نہیں ہے کہ اپنے آپریشن کو انجام دینے میں موساد نے یہ مہارت اب جا کر حاصل کی ہے موساد شروعات سے ہی بڑے بڑے خفیہ ہتھیا کان کرتا رہا ہے موساد کی جاسوسی کی بدولت ہی اسرائیل انیس سو سٹھ سٹھ کی جنگ میں سیریا سے گولان ہائٹس کا علاقہ ہتھیا پایا تھا اور آج بھی وہاں اسرائیل کی سینہ تینات ہے تب موساد نے ایلی کوہن نام کے اپنے جاسوس کو سیریا پھیجا تھا اس جاسوس نے سیریا کی سطھ میں بیٹھے بڑے بڑے نیتاؤں سے سیریا کی سینہ کے ایسے راز اگلوائے کہ سیریا کو گولان ہائٹس گمانا پڑا تھا اس بار نیتن یاہو کا سامنا ان کے پرانے دشمن سے ہے وہ اسرائیل ہنیا کی رگ رگ سے واقف ہے لیکن ہنیا بھی جانتا ہے کہ موساد اس کے پیچھے ہے اور اس کی ایک غلطی اس کو ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دے گی اسرائیل کے پردھان منتری بینیامن نیتن یاہو نے صاف کہہ دیا کہ اب حماس پر کسی طرح کا رحم یا اس کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہوگی یہی وجہ ہے کہ اسرائیل نے سات دن کے سیز فائر میں جو خفیہ جانکاری حاصل کی اس کی دم پر دکشنی گازہ سے لے کر ویسٹ بینک تک اسرائیلی سینہ نے ہوائی حملوں سے کوہرام ہی کوہرام مچا دیا دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ دکشن گازہ کے کئی علاقوں میں لاشوں کا انبار لگ گیا ویسٹ بینک سے گازہ تک دو سو سڑ سڑ ہوای حملے کیا حماس سے لڑتے لڑتے اسرائیلی سینہ اور نیتن یاہو سرکار ہاپنے لگی ہے آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ سیز فائر ختم ہوتے ہی اسرائیلی سینہ کو ویسٹ بینک سے لے کر اتری گازہ تک دو سو سڑ سڑ ہوای حملے کرنے پڑے ہیں دعویٰ تو یہاں تک کیا گیا ہے کہ اتری گازہ دکشنی گازہ اور ویسٹ بینک میں اسرائیلی سینہ ان علاقوں پر تاور توڑ حملے کر رہی ہے جن کی پہچان سات دن کے سیز فائر کے دوران کی گئی تھی کچھ دعویوں کے مطابق اسرائیل نے دوسرے چرن کے یدھ میں شروع کے پہلے تین گھنٹے میں چونتیس سے زیادہ فلسطینیوں کو مار ڈالا ہے جن میں بچے اور محلائیں بھی شامل ہیں اسرائیل کے بھیشن حملوں کے بیچ ایک سوال پھر اٹھ رہا ہے کہ کیا حماس نے سیز فائر کی آرڈ میں اسرائیل کو بری طرح سے پھسا دیا ہے گازہ یدھ کو پچاس سے زیادہ دن ہو چکے ہیں لیکن ابھی بھی حماس زندہ ہے ابھی بھی حماس اسرائیل میں گھس کر حملہ کر رہا ہے یروشلم میں حماس کے لڑاکوں نے بیچ سڑک پر سات اکٹوبر جیسا موت کا تانڈب مچائے اور نیتن یاہو اور ان کی خونخار پوج کو یاد دلایا ہے کہ حماس کو سرنگ والا لڑاکہ سمجھنا اسرائیلی سینہ کی سب سے بڑی بھول ہے حماس صرف سرنگ سے ہی نہیں بلکہ سڑک سے سیدھے اسرائیل میں گھس کر حملہ کر سکتا ہے اور حماس نے یہی یروشلم میں کر دکھایا ہے حماس اسرائیل کو جنگ میں تھکا رہا ہے اور یہی اس کی یدھ نیتی ہے بخیر وَهِئَ تَتَحَكَّمُ وَتُسَيطِرُ عَلَى الْوَضْعِ الْقِتَالِيِّ فِي الْمَيْدَانِ وَتَدُكُّ الْعَدُوَ وَتَجَمْعَاتِهِ عَلَى مَدَارِ السَّاعَةِ وَفْقًا لِخُطَطِهَ الدِّفَاعِيَّةِ الْمُعدَّتِ بِإِحْكَامٍ قَبْلَ أَنْ يَبْدَعَ هَذَا الْعُدْوَانِ ویسٹ بینک میں خونی قدر پندرہ سو ایکڑ زمین پر قبضہ اس وقت اسرائیل کی پردھان منتری نیتن یاہو جنگ کے موچوں پر اپنے ووجیوں کا حوصلہ بڑھانے میں جھٹے اسرائیل کی سینئر کمانڈر اپنے سینکوں کو صاف آدیش دے رہے ہیں کہ حماس کا ایک لڑا کا زندہ نہیں بچنا چاہیے حماس کا دعویٰ ہے کہ اسرائیلی سینہ نے ڈیڑھ مہینے سے زیادہ کی جنگ میں یکرین یدھ میں مارے گئے کل ناغریکوں سے کہیں زیادہ سنکھیا میں فلسطینیوں کو مار ڈالا ہے دعویٰ تو یہاں تک کیا جا رہا ہے کہ انیس سو سٹھ کے عرب یدھ سے کہیں زیادہ تعداد میں دونوں پکش کے لوگ گازہ جنگ میں مارے جا چکے ہیں اب سوال اٹھتا ہے کہ گازہ یدھ میں اسرائیل کو کتنا فائدہ پہنچا اور حماس اسرائیل کے سامنے کتنی بڑی چنوٹی اس وقت بنا ہوا ہے سب سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ اتری گازہ میں ہی اکیلے ایک لاکھ کے قریب عمارتیں اسرائیلی سینہ تباہ کر چکی ہیں لیکن سوا دو لاکھ کے قریب عمارتیں اب اتری گازہ میں رہنے لائک نہیں بچیں ہیں ادھر حماس کو حزباللہ اور ایران سے جس بڑی سینہ ساہیتا اور سمرتھن کی امید تھی ویسا سمرتھن کئی وجہ سے حماس کو نہیں مل پایا ہے ادھر اسرائیل نے اتری گازہ کے ساتھ ساتھ ویس بینک پہ بھیشن حملے کرنے شروع کر دیئے دعووں کے مطابق ویس بینک کے بہت بڑے زمین کے ٹکڑے پر اسرائیلی سینہ قبضہ کر چکی ہے ویس بینک اور پوروی ییروشلم میں اسرائیل دو سو بیس سے زیادہ لوگوں کو مار چکا ہے جبکہ دو ہزار دو سو پندرہ کو گرفتار کیا ہے وہیں دو سو بیس گھروں کو اسرائیلی سینہ نے ویس بینک میں دھوست کر دیا ہے جبکہ تیس سالوں سے اسرائیل کے قبضے میں ویس بینک کی پندرہ سو اکڑ زمین پر ابھی بھی قبضہ ہے اگر ہم پچھلے ارتالیس گھنٹوں کی بات کریں تو اسرائیلی سینہ نے ویس بینک سے لے کر اتری گازہ تک دوسו سرسٹ ہوائی ہم لکیے ویس بینک کے جنین شہر میں اسرائیلی سینہ کی زبردست کارוائی میں درجنوں فلسطینیوں کے مارے جانے کی ریپورٹ ہے עד עכשיו אנחנו שחררנו 74 חטופים מהם 50 ילדים ונשים שהיו במתווה המקורی אנחנו مוכייבים להשלים את המתווה הזה להביא לשחרור כל ویس بینک سے گازہ تک دوسو سرسٹ ہوائی حملے بھلے ہی حماس اسرائیلی سینہ کو اتری گازہ اور ویس بینک اور دکشنی گازہ میں ٹکر دینے کی کوشش کر رہا ہو لیکن حماس کے ستر سے زیادہ کمانڈر مارے جانے سے حماس کا پورا وار پلان برباد ہو کر رہ گیا حماس کو ذرا بھی امید نہیں پچاس دن سے زیادہ کی بھیشن جنگ میں اب اسرائیلی سینہ کی چار سو ایکویں بریگیڈ نے دکشنی گازہ میں حماس پر پوری طاقت سے دوبارہ حملہ کیا ہے اسرائیلی سینہ کا دعوی ہے کہ اس نے حماس کی گریڈ ویلی کو پوری طرح سے تباہ اور برباد کر دیا ہے دعوی کیا جا رہا ہے کہ حماس کی گریڈ ویلی میں موجود حماس کے کمانڈر لڑاکے راکٹ ڈیپو اور ہتھیاروں سے بھرا اسپتال اسرائیلی سینہ نے تباہ اور برباد کر دیا ہے اسرائیل کے اس حملے میں حماس کے دیڑسوں سے زیادہ لڑاکے اور سینئر کمانڈر مارے گئے یش بخوط دیبوری ہیول کیلو اخریہ فگالہ شبات افوگالہ شبات خطفے نو نیکھو نفسک تا ملخמה אז אני مبکش להבהיר אנחנו بملخמה ونمشیخ بملخم سڑسٹ فیسدی ہارا حماس فلسطینیوں نے لگائی موہر ویسے تو قطر مصر اور امریکہ کی مدہستتہ سے سیز فائر بندکوں کے لیے سنجیب نہیں ثابت ہوا ہے لیکن حماس اور اس کا سمرتن کرنے والے ایران اور حزباللہ کے موہ پر گازہ میں ہوئے ایک سروے نے زوردار تماشا مارا ہے ذرا دیکھی اسرائیل پر حملے سے ٹھیک پہلے گازہ میں حماس کے خلاف فلسطینیوں میں کتنا زبردست گصہ تھا فلسطینیوں نے اس سروے میں حماس کے کمانڈرز اور ٹاپ لیڈرشپ کے دھجیاں اڑائیں تھیں ایک امریکی فلسطینی شود گرتہ دوارہ بنائی گئے ایک ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے سات اکٹوبر کو اسرائیل پر حماس کے حملے سے پہلے گازہ کے نیواسی حماس کو اپنا دشمن مانتے تھے پرنسٹن سکول آف پبلک اینڈ انٹرنیشنل افیرز کے ڈین امنی جمال کا دعویٰ ہم نے اپنے سرویکشن میں پایا ہے کہ گازہ میں سرسٹ ٹتیشت فلسطینیوں کو حملوں سے ٹھیک پہلے حماس پر بہت کم یا کوئی بھروسہ نہیں تھا اس سروے کے آدھار پر تیار ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پورا گازہ حماس کا سمرتن کرتا ہے یہ کہنا غلط ہوگا حماس کے خونی حملوں کے لیے گازہ کے لوگوں کو جواب دے نہیں ٹھہرایا جا سکتا ہے دعویٰ کیا گیا ہے کہ کچھ عرب دیشوں کے کہنے پر عرب بیرومیٹر کے ذریعے اس سروے کو کیا گیا ہے حماس اور گازہ کے نوازیوں پر کیے گئے اس سروے کو ستمبر دوہزار تیز کے انت سے چھے اکٹوبر دوہزار تیز تک گازہ میں کیا گیا تھا جہاں تین سو ننیانوے لوگوں سے رائے لی گئی تھی جبکہ ویسٹ بینک میں سات سو نبی لوگوں پر سروے کیا گیا تھا اور اس سروے کو جرنل فورن افیرز میں پرکاشت کیا گیا تھا شاید یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی سینہ بے دھڑک حماس کے لڑاکوں پر حملے کر رہے ہیں اسی لیے ویسٹ بینک سے لے کر اتری گازہ میں حماس کے بڑے کمانڈر مارے جا رہے ہیں اسرائیلی سینہ نے یہ کیا ہے کہ اس نے دس گھنٹے کی بھیشن جنگ میں حماس کے درجنوں لڑاکیں مارے ہیں آئی ڈی ایف کی مکھے پیدل سینہ ایکائیوں میں سے ایک ناحل برگیڈ بسینکوں نے اتری گازہ کے پسچم میں جبالیا پر بھیشن حملہ کیا ہے جبالیا میں آؤٹ پوسٹ سیونٹین پر آئی ڈی ایف نے حماس لڑاکوں کو مار کر قبضہ کر لیا ہے آئی ڈی ایف نے خلاصہ کیا ہے کہ حماس کے لڑاکیں زمین کے اوپر بھومی گت مارک سے حملے کر رہے ہیں آئی ایس اے اور آئی ڈی ایف کی خفیہ جانکاری کے آدھار پر ایک آئی ڈی ایف فائٹر جیٹ نے سینٹرل کیمپ برگیڈ میں حماس کے انٹی ٹینک میزائل یونٹ کے پرمک ابراہیم ابو مگ سیب کو مار ڈالا ہے آئی ڈی ایف کے مطابق ابو مگ سیب کے مارے جانس پہلے اسرائیلی ناگرکوں اور آئی ڈی ایف سینکوں پر کئی انٹی ٹینک میزائل سے حملہ کرنے جا رہا تھا اس سے پہلے حماس کے انٹی ٹینک میزائل کے کمانڈر محمد اسر کو آئی ڈی ایف نے مار ڈالا تھا کول ملا کر اسرائیل حماس کے لڑاکوں کو پوری طرح سے اس لیے بھی مار رہا ہے تاکہ آنے والے دنوں میں گازہ اور بیس بینک میں حماس کا پوری طرح سے سفایہ کیا جا سکتے اب دیکھنا ہوگا اسرائیل اپنے بیاب پک حملے کتنے بڑے پیمانے پر اگلے 48 گھنٹے میں کرتا ہے